بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ انہوں نے بروبت کے قریب گرانے میں پیدا ہوئے اور بڑی مشکل سے انہوں نے پرائیمری تک پرائیمری کو انگلیزی دوان دلاغ سے اس کو اردو میں کہتے ہیں مدرسہ احتاقانی تو میڈل کو کہتے ہیں مدرسہ احتاقانی اور آئل کو کہتے ہیں مدرسہ فرقانی تو پرائیمری تک انہوں نے تعلیم اصل کی وہ بھی بڑی مشکل سے انہوں نے نیائے بہت ہے غصرے سے عمد سے طاقت سے سبر سے بردائی سے غربت میں گھرے نہیں روئے نہیں کسی کے آگے آدمی کھلایا بلکہ محنم مددوری کرتے رہے اور خلاف جہاد کیا جہاد ملکہ جو سے لیکن ہے جیلا سجود کی مندبت ہے کوشش تو یعنی کوشش کی غربت کے خلاف اور غربت کو امیرے میں بدلنے کی کوشش کی اور غربت میں ہی بائزد جو ہے وقت پاس کرنے کی انہوں نے کوشش کی محنم مددوری کی غلصہ ہو رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں کلاس اس شائع میں ٹیٹے میں اٹھائیں اور فارغباد میں بھائیں بیٹھ کر فارغباد ملتا تو خطاب کے ساتھ رشتہ اس کا کامیرا وہاں پڑھتا تھے جو سڑکوں پر جو لگے ہوئے جو بیجری کے خمبے ہوتے ہیں ان کی روشن جو اس کے ساتھ کلائٹ ہوتی ہیں ہم ان کی پڑھتے رہے پنجاب یونیورسٹی میں یہ اینٹینٹ ہوتے رہے جب وہ بن رہی تھی اور بالآخر اس ہی یونیورسٹی میں جو یہ پروفیسر بنے پنجاب یونیورسٹی میں اسے میں ہی یہ اردو کے پروفیسر بنے تھے تو یہ اصل اس طرح لکھا جاتا ہے یونیورسٹی ملا کے لکھنا جو ٹھیک نہیں ہوتا ہے یونیورسٹی میں یہ پروفیسر بنے یہوں کی احمد کا کمال ہے شاعر کہتے ہیں مد سے ہمیں جانو مد سے ہمیں جانو ہلتا ہے فلک برسوں تب خواب کے پردے سے انسان بھی کرتے ہیں یعنی یہ کہ آپ اسی بھی کا ڈاکٹر قدیر کو دیکھیں اس کی اگر آپ کبھی کہانی سنیں تو ایک دم وہ ایٹمی سائنس آنسان بھی بن گئے کافی مشکلات چھیلنے کے بعد جو ایٹمی سائنس آنسان بنیں کسی ڈاکٹر سے پوچھیں ایک دم وہ ڈاکٹر نہیں بن گیا کسی پرائن مستر امدان حان سے پوچھیں ایک دم پرائن مستر نہیں بن گیا اسی طرح فلیڈ مارشل محمد عجیوب خان ایک دم فلیڈ مارشل محمد عجیوب خان نہیں بن گیا دنیا کا کوئی بھی آدمی جو آج شورت کی بلندیوں پر شورت کی افق پر جمک کر وہ شب ستارہ ہے شورت کی بلندیوں پر ہے وہ آسانی کے ساتھ اسے شورت بھی ملے اس کے پیسے اس کی جد و جود ہے اس جد و جود نے آج اس مقام کا لاکھرہ کیا ہے ایک دمی یعنی ڈگھریاں آسمان سے نہیں اترتے قابلیت آسمان سے نہیں اترتے اللہ تعالیٰ دار نے انسان کو تمام دیا ہے بڑا اقتور تمام دیا ہے اس سے جو انسان کام لیتے ہیں وقت کو صحیح معنی میں استعمال کرتا ہے تو آپ بھی ڈاکر بن سکتے ہیں آپ بھی انچینئر بن سکتے ہیں آپ بھی پائلٹ بن سکتے ہیں آپ آرمیہ فیسر بن سکتے ہیں ابھی جو ہے کلاس لڑکیاں بھی اس میں چار ہیں اس میں ایڈکیٹڈ جا رہی ہیں اور بقاعدہ اپنے اس کے ساتھ پلاس فیلو کے ساتھ پاس ہو رہی ہیں بلکہ پائلٹ جا رہی ہیں دو آزار شے سے پر بیشرف کے دور سے دو جا رہے ہیں چا رہی ہیں تو لڑکیاں کے کار سکتے ہیں تو لڑکیاں بھی کار سکتے ہیں صرف یہ ہے جو لوگ اپنے وقت کا استعمال سے اپنے وقتوں سے کام نہیں لیتے یہ آن سواتی صاحب جو ہیں یہ مکین ایکٹری کمپنی ہے اس کے سمینار میں آئے تھے کہتے ہیں ادھر امریکہ میں میرا ایک دوستہ وہ جو جترات کرنے والا تھا اور وہ اپنے نوپنوں پر جب غصہ کرتا تو وہ ان کے اشارہ کر کے کہتا کہ یہ ہے آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس دماغ ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہے تو کہتے ہیں اس سے کام لیا کرنا تو جو لوگ اس دماغ سے کام لیتے ہیں تو وہ لوگ کمیاب ہو جاتے ہیں جو لوگ کام نہیں لیتے ہیں کرا سمیری کی ایک ذاتی دائی ہے لائک کو نہ لائک کی لائک وہ ہے جو وقت پر اپنے مسئلے کو سمجھیں اور اپنے معاملات وہ حل کرنے کا بہترین سلوشن اس کے ذہن میں آجے اس کے دماغ میں جو لوگ وہ لائک ہے وہ جو وقت پر اپنے مسئلے کو نہ سمجھ سکے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں اسے افسوس ہوکے کاش نی کیسا کر لیتا کاش نی کیسا کر لیتا کاش نی کیسا کر لیتا تو وہ جو ہے وہ لائک نہیں ہے وہ نانائک ہے اس وقت وہ کیا کر سکتے ہیں جب پانی سا سے گدر گیا آخرے شب دید کے قابل تھی بسمیل کی دڑت صبح و دم اگر کوئی بالا آئے باہا آئے تو کیا تو تو اس نے حمد کی جدوجید کی واقعہ صحیح استعمال کیا گسائر نہ ہونے کے باوجود بھی واقعہ صحیح استعمال کیا آن تھوڑنے کلاس معورہ ہے یعنی پیدا ہونا میں نے آپ کو کل یہ معورہ جو ہے گھنمرا کلی پیدا ہونا الفاظ سے زبان بنتی ہے روز مرا سے چمکتی ہے مابورہ سے نکھرتی ہے زد و امسال سے سمجھتی ہے اور تغییرات سے حقیقت کا روپ دہارتی ہے یعنی حقیقت میں بدل جاتی ہے حقیقت میں بدل جاتی ہے فاظ ٹھیک ہے یہ ان چیزوں کا تعدار ہوتا ہے تحریرات تو مابورہ کا یہ کمار ہے مابورہ کا یہ کمار ہوتا ہے محنت محنت مزدوری کی غرض سے لہورہ غرض کہتے ہیں ضرور غرض لفظ غرض محنت مزدوری کی غرض سے لہور آئے لہور پنجاب کا دار و احمد پوریس کا اپرانہ نام جنی مانوار کے مطابق لاہور نامی شیئر جو ہے اس میں امریک بنی ہیں اور ادر ثوابی میں چھوٹا لاہور نامی شہر ہے دن کو ملابت کرتے اور رات کو مطالع کرتے دن کو نوخری وغیرہ کرتے مزدوری ہو لیرہ اور رات کو پڑھ دیں اپنی کوششوں سے اپنی سترگل سے لاہور میڈی ذاتی قطب خانہ قطب خانہ انگریز میں اس کو کیا کہ سہ ہے لائے پیلی قطب خانہ قطب اس کو کہتے لائے 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 اس کو کہتے انگریز خانہ قائم کیا مکتب 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 کہتے ہیں مدرسے کو مکتب دانش کون سم رکھ ہوگا برحال برحال ایزا ایزا فی مکتب دانش یہاں یہاں اضافت کی طور پر آیا ہے جس طرح کمرہ امتحان کمرہ امتحان کیا ہوگا امتحان اس کو آپ ایکسکرین کریں آسان حدود میں لائیں تشریح 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 حدود میں لائیں تشریح تو امتحان کا کمرہ ہو جائے گا یہ کیا ہوگا کمرہ اضافی مکتب دانش دانش کا مدرسہ مکتبہ مدرسہ دانش کا مدرسہ اس لائدرین کے بنانا مدرسہ نام رکھا قائم تشریح ایک لائی بریڈی بنائی اس نے اور اس لائی بریڈی کا اس نے نام نام کیا رکھا مکتب دانش احسان دانش اس وقت سے شائعی کر رہے تھے جب بریلوے میں مناہم تھے کلاس اگل میں مڑے جار سکی فند میں ڈیبلے کا مازکہ اٹھارہ سو ایک سٹ اٹھارہ سو ایک سٹ میں جار سٹ میں جار سٹی فند میں میں اجاز کیا اٹھارہ سٹ اٹھارہ سو ایک سٹ میں اس طرح ہوگا کا ملاسکہ تو یہ سورین اٹھارہ سو ایک سٹ میں اٹھارہ سو ایک سٹ میں موطہتہ جب وہ موطہتہ ٹوٹا نہیں تھا دسیم نہیں ہوتا تو ریلوے کا آباد ہوا ریلوے کا آباد ہوا، 1860 میں موطہتہہ آباد ہوا اس وقت اس کرناسا وسٹرن ریلوے، جب پاکستان بنانا تو پاکستانری ہو گیا تو پاکستان جب بنا تو انیس سو سنتاری میں نارڈ ویسٹرن ریلوے کا نام تبدیل ہو کر پاکستان ریلوے ہو گیا ٹھیک ہے کہ اس ادھر پہلے سے ریلوے تھا پاکستان کے اندر ٹھیک ہے اور پہلے سب سے پہلے کراچی سے پھٹی تنکلے ریلوے لائن بچائی گئی تھی تو جب ریلوے منازم تھے منازم روکر شوکے مطالع مطالع کا شوک مرکب ایزافی شوکے مطالع کا شوک مرکب ایزافی مطالع کا شوک یعنی پڑھنے کا شوک یہ زید ہوئے ایزافت کا کسرہ ہے ایزافت کا کسرہ ہے کراس اور جس حالت کے لیچے زید آگے تو کیا کہتے ہیں مقصور کاف مقصور کہیں گیا شوکے مطالع پڑھنے لکھنے کا شوک اور ذوکے شہر شہر کا شوک ذوکے شہر شہر کا شوک یعنی شہری کا شوک یہ بھی مرکب ایزافی ہے کراس مرکب ایزافی شہر کے لیچے شہری کا شوک انہیں ایک بہترین شاہر کے بھو میں ڈالا یعنی ایک او شہری کا شوک تھا شہر رکھنے کا شوک تھا شہر کا طبیعت شہری کی طرف تھی شہری میں اور احسان دانش کے مطال میں نیچل انڈرسٹیننگ تھی ذنی امانی تھی انہیں انہیں جو اسم زمیر کے طور پر احسان آگیا ہے احسان دانش کی جگہ اس کو کیا کہتے ہیں اسم زمیر یعنی زمیر کا قسم ٹھیک ہے تو اس کو انہیں کہتے ہیں پرونام جب نام کی جگہ اسم زمیر کا استعمال کیا جاتا ہے تو جس سے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں وہ اسے اسم زمیر ہیں انہیں ایک بہترین بہت ہی اچھا بابکار شورت جاستہ کمال کا شائع کے روپ میں روپ کے تئی شکل کو میرا رنگو روپ پگڑ گیا میرے یاد اس سے بچھڑ گیا جو چمل فظا سے اُلڑ گیا ہے وہ سید کی فصلِ بہار میں پہ فاتح کوئی آئے کیوں کوئی چار فول چڑھائے کیوں کوئی آکے شمہ جلائے کیوں میں وہ بہترسی کا ملا رہا رہا ہوں بہترین شائع کے روپ شکل میں ڈھالا یعنی انسان کو کسی ڈھپ پر لانا انسان کو کسی چیز کے قابل بنانا یعنی شائع بنا دیا اور اے وقت ایسا بھی آیا یعنی اے ایسا وقت بھی آیا کہ بڑے سبیر بڑے سبیر کا ممبر ہے بڑے سبیر بڑے سبیر بڑے کہتے خوش نہیں کو سبیر چھوٹا تو مانی کیا ہے چھوٹا بڑے آدم چھوٹا بڑے آدم بڑے سبیر کا کوئی مشاعرہ مشاعرہ ان کے بغیر نام کمبل سمجھا جاتا تھا مشاعرہ جہاں پر ایک سیکٹری ہوتا ہے اور کسی جگہ پیٹھ کر مختلف شائر ایک اپنے لیک اس کے بعد دوسرا دوسرا جو تھا نمبر نمبر پر آ کر اپنی شہری جو ہیں وہ سناتے ہیں اور سننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مشاعرہ ان کے بغیر نام کمبل سمجھا جاتا تھا نام کمبل یہاں صاف کا استعمال ان کے بغیر نام کمبل یعنی مکمل کے مغیر یعنی مستان میں جو برسغیر ہے پہندوستان، دنگلدیش اور پاکستان اس کو برسغیر کرتے ہیں اور کسی وقت نیپاد اور بغیران بھی اس کا ایسا تھے تو جہاں بھی کوئی مشاعرہ ہوتا تھا ہے اس پورے خطے میں تو اس میں انسان دانش جو بضرور ہوتے تھے اگر نہیں ہوتے تھے تو کہتے ہیں مشاعرہ مکمل نہیں ہوا مزہ نہیں آئے دلچسپ بار خوبصورت بار دلچسپی کی عامل بار یہ ہے کہ انہوں انہوں اس میں زمیر کے استعمال کیا گیا اکرار انہوں نے فن شاعری شاعری کا فن کون سب رکھو گا فن شاعری شاعری کا فن مرکب اضافی فن شاعری مرکب اضافی اضافی کا مرکب اضافت کون سی ہوتی ہے شاعر کی یہ آج یہ اضافت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ایسا مرکب اضافی کہتے ہیں کیونکہ خنی شاعری شاعری کا فن کا آج اضافت آگی ہے اس کے مرکب اضافی ہے کا کہتی را رے ری نا نے نی نی یہ سارے اضافت ہے را ہمارا دے ہمارے نی ہماری نا اپنا نے اپنے نی اپنی یہ اضافت ہے کسی کی فن شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی یعنی شاعری میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے ویسے انڈریکنی بھی کوئی جو کوئی کسی کا استاد ہوتا ہے کسی کے پاس بیٹھے ہوں گے اس کو دیکھا ہوگا اس سے دیکھتے دیکھا ہوگا اس سے خیل بنا سے دیکھا ہوگا یا کچھ ملومات اس سے دیئے ہوں گے یا کسی سے ملومات دیئے ہوں گے تو وہ بہت زیادہ ہے سارے اضافت ہے لیکن پراپر نہیں ہوئے کہ قائدے گنتا پر لوگ جا کے کسی اضافت سے سیکھتے ہیں اس طرح انہوں نے نہیں کیا خدادات سارے تھے ہم کے پاس تھے اس لئے خدادات سارے لوگ انہوں نے استعمال کیا کہ کوئی طرح کر 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 بات کرتے ہیں اس کو ملدور شاید بھی کہا جاتے ہیں ملدور کی بات کرتے ہیں ملدور کی پرشانیوں کی بات کرتے ہیں ملدور کو کیا کیا اس کی زندگی میں پرشانیاں لائک ہو گئی ہیں کرخانے میں کام کرتا ہے کرخانہ چلتا ہے سیٹھ حجاشی کی زندگی بسر کرتا ہے ملدور سارا سارا دن کام کر کے بھی اپنے بچوں کے لیے روٹے شہوری نہیں کر سکتا کھیب ہے زمیدار ملدور سے کام کراتا ہے سارا دن گروپ میں اور بانش ہوئی سخت سردی میں گرمی میں روزے میں ملدور کام کرتا ہے لیکن اسے اتنا محافظہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے بچوں کو روٹی دے سکے اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو کسی بڑے دارے میں کسی بڑے سکول میں تعلیم اثر کروا سکے یہ اس کی بات کرتا ہے تو انسان دو سے انسان کی فلا بود کے لیے اس کی بہتر کے لیے اس نے شاہی کیے ہاں ہم نے اپنی تو کوئی بات ہم نہیں کی یوسف کی بات بسر کے زندہ کی بات کی اپنی خطا حضور شاہ ہاں چھک نہیں سکے اپنا تسطور عظمت ہے انسان کے بات اچھا ان کے ایک مضوع مضوع کی جمع ہے عنوان تابق عنوان مضوع بھی کہتے ہیں جنگ کن تابق پہ کس خاص بات پہ وہ شاہی کرتے ہیں ان کے مضوع مضوع کی جمع ظلم و افلاس ظلم و افلاس مرک پہ لقصی ظلم جبر افلاس غربت یعنی یہ اے مضوعات افلاس کے بارے نیم کی شاہی ہے ظلم کے بارے نیم کی شاہی ہے جو ظلم ہوتے ہیں ملک میں غریب کے ساتھ مضوع کے ساتھ مضلوم کے ساتھ یہ اس کی بات کرتے ہیں ان کی شاہی ہے ظلم جبر ظغرستی اور افلاس غربت کے خلاف جہاد جے سے نکلے لکھ مسلسل کوشن مطلب کوشن تو اور مزدور طبقہ طبقہ گروہ کی حالت زہار حالت زہار حالت زہار یہاں دیکھیں یہ اضافت ہے یہ لیکن لیکن یہاں پر یہ کس کے لئے دریٹا ہے یہ کس کے لئے حالت زہار خراب والا ہے حالت زہار کی عرض نہیں ہوگا دیکھیں آپ تشکینی ہو رہی کتینی ہو رہی اضافت بھی نہیں بندہ جا سکتا خراب حالت یہ کیا ہوگا مرکب توسیفی توسیفی خراب ہونے ایک صفت ہے ٹھیک ہونے ایک صفت ہے تو یہ مرکب توسیفی ہے حالت زہار بری اللہ مزدور تبکے کے بری اللہ پریشان کون اللہ دبرکمو اللہ کا بیان ہے ان کی شاری دیں اس کے جو موضوع ہیں جس موضوع پہ وہ شاری کرتا ہے جس سنوان پہ جس ٹاپک پہ وہ شاری کرتا ہے تو اس میں وہ مزدور تبکے کی بات کرتا ہے گسے پٹے خستہ حال تبکے کی روتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ہرگر اپنا سکتے ہیں ان کی بات کرتا ہے اس وجہ سے شاری مزدور شاری مزدور کونسا مرکب مزدور کا شاری مزدور کا شاری مزدور کا شاری مزدور کا شاری مرکب اضافی کا خطاب منا حکومت کی طرف سے ٹائٹ ہے حکومت کی طرف سے اس شاری کو مزدور شاری کا خطاب منا خطاب منا آپ کو سنجائے ٹائٹ ہے جو حکومت کی طرف سے نکھائے شاری کے باتے ہیں خاندانش کا ایک خاص نکتہِ نظر تھا نکتہِ نظر سوچ نکتہِ نظر اگر یہ نکتہِ نظر ہے تو معمولی بات کے لئے استعمال اگر نکتہِ نظر ہوتا ہے تو یہ وسیع معنی میں آتا ہے وسیع معنی میں آتا ہے تبین تبین بڑی سوچ گہائی کی سوچ کے لئے نکتہِ نظر یہ استعمال بیان میں نکتہِ تو یہ آتا سکتا ہے نکتہِ نکتہِ بات بیان بیان میں نکتہ ہے تو یہ آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بہتا ہنا تو کیا کی یہ اگران بچ ہے شہر کے بارے میں احسان کا ایک خاص نظریہ تھا ایک خاص سوئی تھی ایک خاص اصول تھے ایک خاص اس کا مشن تھا ان کا خیان ہے کہ جذبات و خیالات مرقبِ جذبات جذبات کی جمع خیالات خیالات کی جمع مرقبِ اجفی اور واقعات وہ عام فرم آسان عام فرم آسان آسانی سے سمجھانے والے انداز انداز طریقہ میں بیان کرنا چاہیے شاہر کے بارے میں سام دانش کے خاص سوئی تھی کیا سوئی تھی ان کی یہ سوئی تھی کہ انسان اپنی جذبات شاید کا عدیبوں کو چاہیے یا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جذبات سوئی تھی اور خیالات کو جذبات دیں جو جو عامی کرنا چاہتا ہے جو بتانا چاہتا ہے جو سکھانا چاہتا ہے اور اس کی سوئی پہنچ کنچانا چاہتا ہے اور وقعات سے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے وقعات، نگائی کے علات و وقعات کسی جگڑے کی علات و وقعات پاکستان میں بدلتی اہمتوں کی علات و وقعات پاکستان آرمی کے علاوات ہوگا کیا پاکستان کے سیاستدانوں کے علاوات ہوگا کیا پاکستان کے ٹاکوں کے علاوات ہوگا کیا امام تھے ہیں آسان طریقے میں بیان کرنا چاہیے بیان کرنا چاہیے کیوں کہ آسان طریقے سے آپ بیان نہیں کریں گے تو کام علم گروہ نہیں سمجھنے آپ کے بعد جس طرح ہم انگریز سے بہت زیادہ متاثریں ہیں وہ ہمارے پارٹیشن ہمارے ڈاکر اور ہمارے مستلے مکتبائی کے دو انکر پرسن جو پی ٹی وی پر آ کر گفتگو کرتے ہیں اور کسی اے مسئلے کو اب آپ تر پوچھانے کی کوشش کرتے ہیں انکر پرسن ہوں کرکل پر تفسرہ کرنے والے ہوں سیاست پر تفسرہ کرنے والے ہوں زراعہ پر تفسرہ کرنے والے ہوں یا کسی کی چیز پر مہنگائی پر تفسرہ کرنے والے ہوں وہ جب آتے ہیں تو اپنی مستگو کے اندر انگریزی زبان کی انفاظ کی برمار کرتے ہیں اور وہ تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ ایک عام تفسرہ ایک غریب آدمی ایک مزدور آدمی ایک اڑا آدمی انتی مستگو کو سمجھتا ہوگا اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم پڑھے لیتے ہیں تو وہ تو اس طرح کہ آسان برکو سیمپل انفاظ میں بیان کرنے چاہیے تاکہ عوام کے ساتھ خواس خواس اور عوام کے گزرے کے متضاد اضافہ دیں خواس خاص کی جمعہ ہے عوام عام کی جمعہ ہے یعنی خواس خواس لوگ جو پڑھے لیتے لوگ ہیں وہ بھی اس کی بات کو سمجھیں اور عام لوگ جو ہیں انفرڈ لوگ ہیں تھوڑی کو تعلیم رکھنے والے ہیں وہ بھی اس آدمی کے خواب و شہری ہے یا نصر ہے جو بھی ہے تو آسان برکو سیمپل زبان میں، آسان زبان میں، سادہ زبان میں، صدیز زبان میں اپنی بات کو بیان کرنے چاہیے تاکہ سارے لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں اگر وہ کسی سٹیٹ پر کھڑا رہا بیان کر رہا ہے اگر وہ اسمبلی میں سپیچ کر رہا ہے اگر کوئی ڈاکٹر آئے ہوئے پی ٹی وی پر کسی پرگرام کے بارے میں بتا رہا ہے کوئی پاریٹیشن ہے، یا کوئی بھی ہے وہ آسان زبان میں مفتو کر رہے تاکہ سارے لوگ اس کی بات کو وہ تھوڑے کوئی پڑھ لے جائیں یا بلکل انپڑھ لیں اس کی بات کو سمجھ سکیں یہ عیسان دانش کا نظریہ ہے تاکہ خاص لوگوں کے ساتھ عام بھی اس سے فائدہ اثر کر سکیں یعنی اس کو سمجھ سکیں عیسان دانش کی شہری میں ہندی کے غیر منوس الفاظ کے استعمال بلکل نہیں ہے غیر منوس مشکل الفاظ ان کے بارے میں کسی کوئی جان پچان نہ ہو وہ بالکل بھی نہیں ہے ہندی کے ایسے اللفاظ کیوں گے، اردو زبان میں ہندی کے الفاظ بھی شامل ہیں اردو زبان سنسکرت سنسکرت کی طلف علفاظ بھی شامل ہیں ابر سب سے زیادہ تربی زبانompresätz بھی شامل ہیںüsselک chokeętر wenn foreign capital جن کو کوئی جانتا نہ ہو پچانتا نہ ہو وہ ان کو سمجھنا ہے ایسے اطفال نہیں استعمال کرتے تصمیف جو ہیں اس کتابیں خاص خاص حدیثِ عدب حدیث کا مطلب تاریخ کی ہوتا ہے اسی حدیث کا مطلب ایک قصہ کہانی میں ہوتا ہے یعنی عدب کی تاریخ چراغان ٹھیک ہے بہت روشنی گورستان گور کے دنے قبر کو ستان کے دنے سرزمین کو بلوچستان بلوچیوں کی سرزمین کوہ حدیثان باروں کی سرزمین گورستان قبروں کی سرزمین یا قبروں کی جگہ گورستان جہان دانش جہان کہے دنیا کو دانش کی دنیا میراز مومن مومن کی مراز مومن کا برسہ مومن کی براست یہ بھی مرکب اضافی جہان دانش بھی مرکب اضافی اور میراز مومن بھی مرکب اضافی آتشِ حموش حموش آرگیوں مرکب توصیفی ہے اور شیرادہ شیرادہ کنورتے انتظام یا شنصرہ اس کے ساتھ ہی گراس آج کا لیکچر اپنے خطام کو پہنچا خدا شکر پاکستان پہنگوان